آج ہم لوگ بات کریں گے ریڈیو کمیونکیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ریڈیو جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک ڈیوائس ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کولیکس کے ساتھ اپنے جو سیکیورٹی گارڈ سے یا سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کے ساتھ یا ایون کے سپروائزر یا کنٹرول ان کے ساتھ ایز ایک کمیونکیشن ٹول ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو پروپر یوز کیسے کرنا ہے آپ نے پیشی جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ریڈیو کو استعمال کیسے کرنا ہے تو آج آپ کو میں بتاؤں گا طریقہ کہ اس کو پروپر لی آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ امیدہ بلکل چکتہ آکھوں گے خیر اپیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائے کرے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری مشکلات کو حسان فرمان اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں انہی نیک دوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانونی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کر لی جائے گئے شکریہ چلے چلتے ہیں ویڈیو طرف ریڈیو اس کے بہت سارے نامیں اس کو وائرلیس بھی بولتے ہیں لوگ کو ریڈیو بھی بولتے ہیں اس کو واکی ٹاکی بھی بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بیرہ ان سیمپل ورڈ ہم اسے ریڈیو بولتے ہیں یا واکی ٹاکی بول لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں کچھ سائنس نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنا نہیں پڑے گا اس کو استعمال کرنے کے لیے اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا والیم کا بٹن ہوتا ہے ایک یہ اور ایک بٹن جو ہوتا ہے اس کا چینل کا ہوتا ہے چینل ہی وہ آپ چینج کر سکتے چینل کیا ہوتے ہیں فار ایکزمپل آپ کا چینل نمبر ون ہے تو چتنے بھی آپ کے سیکیورٹی ہیں اگر ان کا سب کا چینل نمبر ون ہے تو جو بھی آپ میسیج پاس کریں گے وہ چتنے بھی آپ کے جو چینل نمبر ون پہ جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ آپ کا میسیج سنیں گے چینل ٹو پہ اگر آپ کا کلیننگ ڈپارٹمنٹ ہے چینل ٹری پہ اگر آپ کا لائف گارڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ لوگ اگر ریڈیو پر کمیونکیشن کریں گے چینل 3 سے تو آپ کو آواز نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا چینل نمبر 1 ہے یہ ہوتے ہیں چینل اور ساتھ میں یہ بٹن بڑا امپورٹڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کمیونکیشن کے لیے آپ جب اس کو ضباتے ہیں تو آپ کی آواز آپ کے دوستوں تک آپ کے جتنے بھی چینل سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ کے کلیکس ان کو جاتی ہے تو جب آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو آپ کی آواز جانا بند ہو جاتی ہے تو ریڈیو کو استعمال کرنے کا سب سے جو مین جو پوائنٹ ہے پہلا کہ آپ کا جو میسیج ہونا چاہیے وہ بہت شارٹ اور ایزی ہونا چاہیے اور بہت کلیر ہونا چاہیے لاؤنڈ کلیر ان ایزی یہ ہے کلیا ریڈیو کو استعمال کرنے کا اس کے بعد اگر کوئی بھی آپ کا کلیک اگر ایکٹیو کمیونکیشن میں ہے کسی دوسرے کلیک سے کمیونکیشن کر رہے تو آپ نے ریڈیو کے ساتھ بلکل چھیڑ چارٹ نہیں کرنے مطلب کہ اس کا یہ بٹن جو ہے آپ نے پریس نہیں کرنا جو سائٹ بولا بٹن ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اگر آپ پریس کریں گے تو پھر ڈسٹارشنز ہوں گی پھر جو لوگ کمیونکیشن کر رہے ہیں سیم ٹائم میں ان کی جو آواز ہے وہ کٹ جائے گی ان کو ایک دوسرے کا میسیج سمجھ نہیں آئے گا اس کے بعد آپ نے جو ریڈیو کا والیم ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ وہ تھوڑا اونچا بے شک رکھیں لیکن آپ نے اس کا والیم آہستہ نہیں کرنا کیونکہ کبھی کبھی کوئی ایمرجنسی میسیج ہوتا ہے تو آپ اگر نہیں سن پائیں گے تو آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی اور ایم بانڈنٹ بات کہ آپ نے ریڈیو کو پروپر چارج اکھنا ہے یہ نہیں کہ اگر اس کی بیٹری ڈڈ ہوگی اور آپ کو سنگل دے لیے ہے اور آپ کو بیپ سنائی دے لیے کہ اس کی بیٹری ڈڈ ہے جب آپ نے چارج کرنا ہے آپ کو اپنے ریڈیو کی ٹائمنگ کا پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کا ریڈیو چار گھنٹے نکالتا ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے یا سات گھنٹے نکالتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ریڈیو کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے جیسے آپ کو اپنے موبائل کی بیٹری ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے ایسے ریڈیو کی بھی پتہ ہونی چاہیے تو آپ کو بیٹری ختم ہونے سے پہلے یا آپ اس کو چارج پہ لگا دیں اور ایک اور بات کہ آپ نے اس کا میس یوز نہیں کرنا اکثر لوگ نہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں فار ایک جمپل والیم کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو چینل کے بٹنز ہیں وہ اسے کھیلتے رہتے ہیں اور یہ جو پریس کا بٹن ہے کالنگ کا اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں تو اسے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کمیونکیشن میں ڈسٹارشنز ہوتی ہیں کمیونکیشن ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے ریڈیو کو جو ہے وہ اپنے پانی سے بچانا ہے کیونکہ یہ بہت ایکسپینسیگ ہوتا ہے یہ کوئی پچاس سو والی ڈیوائس نہیں ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گے بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا ریڈیو ڈامیج کریں گے اگر آپ کا ریڈیو پانی میں گر گیا آپ کا ریڈیو کی کھو گیا آپ کا ریڈیو کی ٹوٹ گیا تو آپ کو ایک ہزار سے دو ہزار دیرم وہ آپ کو چارج کرتے ہیں تو آپ نے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے ایسے جیسے آپ اپنے فون کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اپنے فون کا خیار رکھتے ہیں اس کو سافترہ رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ کمپنی کے جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں سپیشلی جو آپ کا ریڈیو اور آپ کا ایکسس کارڈ جو ہوتا ہے ان کو آپ نے ہمیشہ سے سافترہ اور ہمیشہ آپ نے سیف رکھنا ہے تاکہ وہ کئی گم نہ ہوا اگر گم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کمپنیز آپ کو چارج کرتی ہیں آپ کو ریسپونسبل اٹھاراتی ہیں اور کیونکہ آپ کے اندر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا اور آخری بات یہ کہ اگر آپ بیسمنٹ میں ہوتے ہیں یا کہیں آپ فلور میں ہوتے ہیں تو کافی طفع ہی ہوتا ہے کہ ریڈیو کے جو سنگنل ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کہ اگر آپ بیسمنٹ میں ہیں یا کسی ایسی جہاں پہ جہاں پہ ریڈیو کے سنگنل ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے کسی کو میسیج پاس کرنا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ باہر جا کے یا اپنی ریسپشن پہ جا کے جہاں سے آپ کا ریڈیو کلیر ہے جہاں سے اس کی فریکونسی ٹھیک ہے جہاں پہ اس کے سنگنل اچھے آ رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا میسیج پاس کریں یا کوئی امپورٹن میسیج سننا ہے تو تب بھی آپ کوشش کریں کہ آپ باہر چلے جائے کیونکہ بیلنگ کے اندر موسٹی ہوتا ہے بیسمنٹ میں سپیشلی آپ کے ریڈیو کے سنگنل ویک ہو جاتے ہیں اور نہ آپ کا میسیج دوسرے کو سنائی دیتا ہے اور نہ دوسرے کا میسیج آپ کو سنائی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن اس ڈیوائس کے بارے میں امید آپ کو پسند ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب ملتے ہیں چلیں نیکس ویڈیو امار پر بہت سا خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ